موسیقی یہ جو ہے یہ ابو الحال کا مجسم ہے یہ سائیڈ پر پیرامیڈ ہے اور یہ نیچے جو ہے یہ ابو الحال کم جسم ہے یہ عجیب مخلوق ہے خیالی مخلوق ہے کہہ سکتے ہیں کہ جس کا دھڑ جو ہے وہ ایک شیئر کا ہے اور دوسری طرف سے ہم لوگ میں آپ کو مو بھی اس کا دکھاؤں گا مو جو ہے وہ ایک انسانی شکل کا ہے یہ سات منزلہ ہے اسلام علیکم ناظرین میں اسلام سینر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں موجود ہوں مصر کے شہر کاہرہ میں اور میں آج پیرامیڈ اور ابو الحال کا مجسمہ جو ہے وہ وزٹ ہم لوگ کرنے والے ہیں تو ابھی میرے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پیرامیڈ ہیں اور میرے سامنے جو ہیں وہ آپ دیکھیں یہ ابو الحال کا مجسمہ ہے ہم لوگ اس کو سامنے سے بھی دیکھیں گے اور یہ دیکھیں یہ ابو الحال کا مجسمہ یہ بیک سائد ہے اس کی اور اس پر پیرامیڈ ہیں نے اس سے بھی دیکھیں گے موسیقی ابل ہال کے مجسمے کی عمر کے بارے میں آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا فیرون خوفو کا دور تقریباً چھویس سو سال قبل مسیح تھا اس سے پہلے یعنی تقریباً اکتیس سو سال قبل مسیح فیرون مینس کا زمانہ تھا اس قدیم دور سے بھی پہلے موجودہ عراق کی انتہائی ترقی افتا تازیب کی انتہائی روج پر پہنچی رہی قوم سمیرین اپنی بہت ساری دستاویزات میں آہرام مصر اور ابل ہال کی موجود کی شہادتیں چھوڑ کر گئے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ایسی شہادتیں موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اگل ہال انسانی تعمیرات کا انتہائی قدیم شاکار ہے موسیقی موسیقی اثار قدیمہ کی تاریخ کے لحاظ سے مصر کی سب سے اہم دریافت ابو الحال کا یہ عظیم مجسمہ ہے سات منظروں پر مشتمل یہ تبیل القامت مجسمہ اس عہد کی روایات کی اکاسی کرتا ہے یہ ایک ایسی خیالی مخلوق کا مجسمہ ہے جس کا سر انسانی اور دھڑ شیر کا ہے اس کی عمر کے بارے میں کوئی آخری رائے قائم کرنا ناممکن ہے موسیقی 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 لیکن پھر بھی انسان اس مجسمے کی عمر سے ہارنے کی بجائے مفروضیں بیش کرتا ہے جن کے مطابق یہ مجسمہ تقریبا پانچ ہزار سال پہلے ایک بڑی چٹان کو تراش کر بنایا گیا موسیقی موسیقی بابل ہال کی لمبائی تقریباً ایک سو نموے پھٹ ہے اور انچائی تقریباً پہنسف پھٹ کے قریب ہے دور سے دیکھیں تو یہ ایک پہاڑ سے نظر آتا ہے موسیقی 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 عجیزہ کے عظیم الجسہ بوت جس کا دھڑ شیر اور سر انسانی شکل کا ہے کا عرپی نام فاتمی دور میں رائج ہوا ہے اس سے قبل اس کا قبطی نام بلویت تھا عاد قدیم میں لفظ ابو الحال کا اطلاق اس مجسمے کے سر پر ہوتا تھا کیونکہ اس زمانہ میں اس کا پورا دھڑ جو ہے وہ رید میں دبا ہوا تھا لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بھدے کا عظیم دلیسم ہے جو وادی نیل کی حفاظت کرتا ہے اس کی انسانی شکل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فیرون کی شبیح ہے یہ مجسمہ مصر کے دار الحکومت کاہرہ سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر دور جیزہ کے ریکستان میں موجود چونے کے پتھر یعنی لائن سکون کی پہاڑی کو تراش کر بنایا گیا جب یہ مجسمہ تیار ہوا ہوگا تو بہت خوبصورت اور حسین نظر آتا ہوگا کیونکہ اس میں جا بجا رنگ استعمال کیے گئے ہیں ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس کی شکل میں آج بھی رنگ نظر آتے ہیں اس کے سر پر اب بھی فیرون کے روایتی رمال اور اس کے درمیان فیشانی پر ناگ کی شبیح صاف دکھائی دیتی ہے ناگ کی اس شبیح کو قدیم مصری اپنا دیوتا تسلیم کر دیتے ہیں اس مجسمے کی ناک اور داڑی ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے اس کے ٹوٹنے کی وجہ تقریباً آٹھ سو بیس عیسوی میں خلیفہ حارون رشید کے بیٹے عبداللہ معمون نے احرام مصر کے اندرونی اسے کی کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے کچھ ماہرین تعمیرات کے ساتھ مصر میں قدم رکھا کافی عرصہ بیت جانے تک کافی عرصہ تک جان توڑ کوشش کے باوجود بھی جب اس کو کوئی خاطر خواہ کامیابی ناصل نہ ہوئی تو غصے میں انہوں نے عبدالحول کے مجسمے کی ناک اور داڑی کو توڑ دالا یہ ٹوٹی ہوئی ناک کاہرہ کے اجائب گھر اور داڑی برطانیہ کے مشہور زمانہ بریٹش میلیوزیم میں نمائش کے لیے موجود ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح ہے جیسے ایک شیر جو ہے وہ بیٹھا ہو یہ دیکھیں یہ اس کے پاؤں ہیں یہ والے یہ والے جو ہیں اور یہ دیکھیں پاؤں پھیلا کے جس طرح شیر بیٹھا ہو اور اس کی ساتھ منجلے ہیں یہ تقریبا اور یہ جیسے میں نے بتایا کہ لائم سٹون کو اس کی جو پہاڑی تھی اس کو تراش کر یہ تعمیر کیا گیا اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں یہ دیکھیں رنگ نظر آتے ہیں اگر میں قریب کروں تو یہ دیکھیں اس کے سر پہ یہ جو ایک فیرون کا روایتی رومال ہے اس میں جو رنگ ہیں وہ ابھی بھی ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی وہ موجود ہیں یہ دیکھیں اس کی ساتھ منزلیں ہیں اور اس کی ناک اور داڑی جو ہے وہ ٹوٹی نظر آتی ہے اس کے پیچھے پیرامیڈ ہے اور ادھر ایک ہے اور ایک وہ اتین ہے یہ دیکھیں یہ ابول ہال کا مجسمہ ہے ایک سائیڈ پر پیرامیڈز کے اور اس کے بیک سائیڈ پر پیرامیڈ ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دور سے دیکھیں ابول ہال کے مجسمے کو تو ایک پہاڑی سی نظر آتی ہے یہ تینوں اس کی بیک سائیڈ پر پیرامیڈ ہے اور ہم سے یہ ہے موسیقی 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 موسیقی